بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرا نام سوہیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن فور لکی پیپلز تو میرے عزیز دوستوں آج جو ریسیپی ہم نے ایز الاسا کی مناسبت سے بنائی ہے وہ ہے بیف بوٹی رول جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی ایت پر یہ بہت کام آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے درو ٹرائی کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے بیف بوٹی رول میرے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستوں اس ریسیپی کے لیے ہم نے تقریباً بیف کا دو کلو کی بوٹیاں بنوائی ہیں اس میں ہم تھوڑی سی بوٹیاں روات والی بھی لی ہیں تاکہ اس کا ذائقہ مزید نکل کے آئے ہم نے تقریباً ایک ایک ڈیڑھے رنچ کی بوٹیاں بنائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کا ماسالہ بناتے ہیں اس کے لیے ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ٹو ففٹی گرائم کے قریب دہین ڈالیں گے دہین اچھے طریقے سے پھینٹ کر سمیں ڈالیں گے تاکہ دانا نہ پڑے کے بعد ہم اس میں دو ٹیبل سپون بھر کر کچھے پپیتے کا پیسٹ ڈالیں گے رو پپایا پیسٹ اس میں ڈالیں گے ہم یہ گوشت کو گلانے میں کام آئے گا کے بعد ہم اس میں ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب بار بی کیو مسالہ ڈالیں گے جس کی ریسپی ہم نے دو تین دن پہلے اپلوٹ کی ہے اس کا لنگ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور آئی بٹن میں بھی اس کا لنگ آپ کو دے دیں گے اور سب سے آخر میں بار بی کیو لک دینے کے لیے اس میں ہم کورٹر ٹی سپون کے قریب زیادہ رنگ شامل کریں گے اس کے بعد ان تمام مسالہ کو گوشت پر اچھی طریقے سے ملائیں گے مسالہ جب اچھے طریقے سے بوٹیوں کو کور کر لے تب ہم اسے 6 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 گھنٹے بعد ہم بوٹیوں کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب تیل لیا ہے اور اس میں ہم ایک میڈیم پیاز کو چوپ کر کے فرائی کریں گے جب تک وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے الحمدللہ پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں 3 سے 4 کے قریب ہری مرچے چوپ کر کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں گوشت شامل کریں گے جسے ہم نے 6 گھنٹے قبل میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو پہلے اچھے طریقے سے 4 سے 5 منٹ تک تیل میں فرائی کریں گے ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے یہ دہیں اور گوشت کا اپنا پانی ہے انشاءاللہ اس میں گل جائے گا 5 سے 6 منٹ تک تیل میں پکانے کے بعد ہم اسے ڈھک کر آدھے پونے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اسی اسنا میں یہ خود ہی گل جائے گا ہم بیچ میں چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کے لئے ہم بلکل آج کو ہلکی کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے 45 منٹ بعد ہم نے اس کا ڈھک کرنے موو کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بھی تقریباً گل چکا ہے اور اس کا پانی کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے اب ہمیں صرف پانی کو ڈرائ کرنا ہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ مزید پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم اسے کوئلے کا دم دیں گے تاکہ اس کا ذائقہ بلکل بازاری کوئلے پر سکے ہوئے بوٹیوں جیسا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم پراتھا آپ کو تیار کر کے نہیں دکھا سکے اس کے لئے ہم نے فروزن پراتھا لیا ہے بازار میں جو ملتے ہیں فروزن پراتھے وہ ہم نے لیا ہے آئندہ ہم کسی بھی وقت آپ کو انشاءاللہ ہم لچھا پراتھا بنانا بھی سکھا دیں گے بازاری فروزن پراتھے ماشاءاللہ سے دو سے تین منٹ میں بلکل تیار ہو جاتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین منٹ میں ماشاءاللہ سے پراتھا بلکل تیار ہے آئیے اب اسے پریپیر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پراتھے کو بٹر پیپر کو پر رکھا ہے اب ہم اس پر املی کی چٹنے پلائے کر رہے ہیں جو ہم نے دو تی دن پہلے بنائی تھی اس کی ریسیپی کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور آئی بٹر میں بھی اس کا لنک آپ کو دے دیں گے ہم پورے پراتھے پر املی کی چٹنے کے ہلکی سے لیئر لگائیں گے اب ہم پراتھے کے اوپر بوٹیوں کو رکھیں گے کتار کی صورت میں بلکل سینٹر میں ہم بوٹیوں کو لائنز رکھیں گے اس کے بعد ہم اس پر رنگ میں کٹی ہوئی پیاز رکھیں گے اچھے والی پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے فولڈ کریں گے دائیں طرف سے ہم اسے اٹھائیں گے اور پورا رول بنائیں گے اس کا اب ہم اسے بٹر پیپر کے اوپر رکھ کر فولڈ کر لیں گے ہمارا رول تقریباً تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ہلکی سے چٹنی اپلائی کی اس کے بعد گوشت رکھیں گے اور اسے فولڈ کر کے بٹر پیپر میں فولڈ کر دیں گے اسی طرح کمرشل طریقے سے بوٹی رول تیار ہوتا ہے اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کیچنف لکی پیپلز کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں بہت پہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ہمارے بوٹی رول بالکل تیار ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں دو ہم نے آپ کے سامنے پریپیر کی ہیں اس کے بعد ہم بعد میں بھی پریپیر کریں گے جو کہ ہم لکی پیپل میں ڈسٹیبوٹ کریں گے اس ریسی پی کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہوئے اگر آپ یہ رول گھر پر بنائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ رول آپ نے خود گھر پر تیار کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسی پی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کیچنف لکی پیپلز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم بہترین طریقے سے آندہ بھی آپ کے لئے اس طرح کی بہترین ریسی پی سلا سکیں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کو بنیف زمان میں رکھیں آمین موسیقی موسیقی